حضراتِ زیبکار، صحابہِ کرام علیہ السلام اور اہلِ بیتِ کرام علیہ السلام کس طرح میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے میرے آقا کی شہزادی ہیں حضرتِ خاتونِ جنت فاطمتِ الزہرہ سلام اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئی بیمار ہو گئی بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے بیماری میں بھی فرمایا اللہ عز و جل کا قرب انسان کو مل جاتا ہے فرمایا بیمار کو جو ہے وہ زید نہ کیا کرو اس کے ساتھ زید نہ کیا یہی کھاؤ یہی پیو فرمایا اس کے ساتھ زید اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے اللہ اس کو پلاتا بھی ہے فرمایا بیمار کے ساتھ زید نہ کیا کرو فرمایا حضرتِ فاطمتِ الزہرہ سلام اللہ علیہ جب تکلیب میں بیمار بخار ہو گیا انسان کا مو کڑوا ہو جاتا ہے تو حضرتِ فاطمتِ الزہرہ کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کیوں نہ انار کھایا جائے انار کھایا ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ قربان جائیے یہ وہ گھرانہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تربیت یافتہ کہ میرے آقا کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار میرے آقا کے شہزادے حضرت امام حسن امام حسین فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں فرمایا علی جو ہے وہ جنت تقسیم کیا کرے گا یہ جنت کے مالکی مالک جنت کے وارش لیکن حالت کیا گھر میں کچھ بھی نہیں حضرت علی آئے حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ کوئی دل میں عارض ہو تو بتاؤں میں پوری کرنا ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ عارض کرتی ہیں کہتی ہیں کہ اے میرے خامد اے علی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انار کھاؤں حضرت علی فرماتے ہیں میرے جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں یہ علی المرتضاء ہیں یہ شیرِ خدا ہیں ذرا غور تو کیجئے نا ایسی زندگی کیا آج ہماری بھی ہے کیا آج کوئی غریب کہہ سکتا ہے میری جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں میں اتنا غریب ہوں لیکن قربان جائیے علی جیو المرتضاء نے آج تک نہیں کہا لوگو میں غریب ہوتا ہوں لوگو میں غریب ہوتا ہوں فرمایا جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں گھر سے باہر نکلے ایک دوست کے پاس گئے ایک دینار کرد لیا حضرت فاطمہ کے پاس ہے فاطمہ ایک دینار مل گیا میں تمہارے لیے انار لینے جا رہا پریشان نہ ہو حضرت فاطمہ کہتی ہے جائیے حضرت علی المرتضاء جاتے ہیں بزار میں جاتے ہیں جب انار لینے لگتے ہیں اتنے میں ایک فقیر آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے ایسے عظیم بندے ہیں جو اپنے آپ پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنا درد اپنی تکلیف اپنی جتنی بھی جستجو ہو فرمائے وہ بھول جاتے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں فقیر آیا اس نے کہا علی چار دن سے بیمار ہو دوائی کے پیسے بھی نہیں کھانے کا کچھ نہیں اے علی کچھ ہو تو دیجئے حضرت علی المرتضاء نے وہ ایک دینار نکال کر اس کو دے دیا اب خالی ہو گئے گھر کی طرف آنے لگے دل دل میں جب جب ہے وہ دل بوجل ہے کہ میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا قربان جائیے جب گھر جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ دیکھ کر مسکراتی ہیں فرمائے اے علی وہ دینار جو ہے وہ اللہ کی رحمہ تقسیم کر آئے حضرت علی المرتضاء فرمانے لگے ہاں میری فاطمہ وہ ایک فقیر آ گیا تھا اس نے صدا لگائی میں نے اسی کو دے دیا حضرت فاطمہ کہتی ہیں قسم با خدا میرے دل میں پہلے تو انار کی حاجت تھی لیکن یہ کچھ دیر پہلے ہی اللہ نے وہ دل سے آردو ہی نکال دی لگتا یہی ہے کہ جب تم نے وہ ایک دینار فقیر کو دیا اللہ نے میرے دل سے وہ حاجت ہی نکال دی فرمایا اسی طرح ہوا فرمایا کہ اے علی تم نے بہت اچھا کیا تم نے اللہ کے بندے کو دے دی تم نے اپنے اوپر جو ہے کسی اور کو ترجیح دی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو موجود تھے دروازہ جب علی نے کھولا تو حضرت سلمان فارسی نے نو انار دیئے اے علی یہ رسول اللہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں علی نے جب دیکھا نا نو انار ہیں علی نے کہا کہ اے سلمان حضور نے کسی اور کے لیے فرمایا ہوگا یہ نو انار میرے نہیں ہو سکتے کیوں اللہ نے وعدہ کیا من جا بالحسنا جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی کی اللہ اس کا عجر دس ہنادہ فرماتا ہے فرمایا یہ نو انار میرے نہیں ہو سکتے مجھے تو دس انار ملنے حضرت سلمان فارسی نے جیب میں سے ایک اور انار نکالا فرمایا اے علی قربان جاؤں تیری عظمت پر رسول اللہ نے دیئے دس ہی انار تھے میں اے علی تمہیں چیک کر رہا تھا تمہارے اندر کتنا پانی اے علی قربان جاؤں تمہاری عظمت کتنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ نے جنت سے وہ دس انار علی المرتدہ اور ان کی زوجہ فاطمت الزہرہ یہ ہے حضرات زیوکات جب انسان مخلش ہو کر اپنے بھائیوں کی اپنے مسلمان بھائیوں کی انسانوں کے ساتھ یہ بندوں کے حقوق ہیں جب وہ بندہ پورے کرنے لگ جاتا ہے اللہ غیب سے اس کے کام آسان فرما دیتا ہے